بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک شاہد تاریخ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس پی نیوز ایچڈی چینل آج چائنہ نے طالبان کے لیے ایک بڑے پیکج کا اعلان کر دیا اور یہ چائنہ کا یہ جو اعلان ہے یہ طالبان کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز بھی ہے ناظرین اب چائنہ نے اعلان کیا کیا اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا کیا انہوں نے سرپرائز کیا سرپرائز دیا کیونکہ آج طالبان نے اپنی حکومت بنا لی افغانستان کے اوپر اپنے پنجے گاڑ لیے اور اپنی 33 حکنی جو کابینہ ہے اس کا بھی اعلان کر دیا اب چلتے ہیں آج کی اپ ڈیٹ میں کہ انہوں نے آج اعلان کیا کیا چائنہ نے سب سے پہلے آپ سے ریکرس کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری خارانے والی اپ ڈیٹ جو ہوتی ہے وہ آپ تک پہنچتے رہے اور آپ کرنٹ افیر ایشو سے آگاہ رہتے رہیں ناظرین ہوا کچھ اس طرح کہ چائنہ نے کیونکہ سب سے پہلے فوسٹ اف آل پاکستان نے تو افغانستان کے اندر طالبان کے حکومت کو ایکسپٹ کیا اور اچھے طریقے سے کیا پوری دنیا جانتی ہے آج چائنہ نے بھی افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کو ایکسپٹ کر لیے اور انہوں نے طالبان کی حکومت کو بڑا سرپرائز دینے کا اعلان کیا جس میں انہوں نے اعلان یہ کیا کہ ہم تین کروڑ ڈالر سے اباو ہم افغانستان کے اندر طالبان کو غذا فرائم کریں گے ہم اس کے ساتھ ساتھ مزید آنے والے سیزن میں ہم انہیں عدویات دیں گے انہیں مختلف قسم کی جو ویکسینیشن ہوں گی وہ بھی ہم انہیں دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم طالبان کی حرم ممکنہ تعاون کریں گے اور مزید جو ہے سفارت خانے وہ بھی چائنہ کے اندر طالبان کے سفارت خانے جو ہیں وہاں پر کھولیں گے اور ہر طرح کے عمد و رفت کا جو سلسلہ ہوگا چائنہ اور طالبان افغانستان کے درمیان وہ رہے گا اور ہر طرح سے جو تعلقات ہوں گے سفارتی تعلقات وہ بھی چائنہ اور افغانستان کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بہترین طریقے سے ہوں گے نادلین چائنہ کا یہ جو اعلان ہے یہ چھوٹا سا اعلان نہیں ہے اس اعلان کے بعد جو طالبان حکومت کے محالف تھے ان کے ملکوں کے اندر ان کی حکومتوں کے اندر ایک خلبلی سی مچ چکی ہے سب سے پہلے پاکستان ایکسپت کیا طالبان کی حکومت کو افغانستان کے اندر اب اس کے بعد چائنہ نے بھی ایکسپٹ کا لیا کیونکہ آج طالبان افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت چائنہ اور پاکستان الحمدللہ ایک بیج پر آ چکے ہیں ناظرین جب یہ طالبان نے جنگ جیتی افغانستان کے اندر حکومت بنائی تو جتنے بھی افغانستان کے اندر تالبان کی حکومت کے حلاف تھے خاص طور پر بھارت کی میں بات کر رہوں یہ سوچتے تھے کہ شاید پاکستان نے تو اسے قبول کر لیا آگر پاکستان کب تک اس کی بدد کرتا رہے گا تالبان کی لیکن انہیں امید نہیں تھی کہ چائنہ اتنا بڑا اعلان کر دے گا اور اتنی بڑی ڈالر کی انہیں غزات پنچانے کا اعلان کر رہے ہیں انہیں ادویات پنچانے کی بات کر رہے ہیں انہیں صورت اس چیز کا اندازہ نہیں تھا جس طرح آج چائنہ نے تالبان کو بہت بڑا سرپرائز دے دیا اب اس سرپرائز کے بعد ہوا کیا بھارت کی جو چیرے تھے بھارتیوں کے بھارتی میڈیا کے جو چیرے تھے وہ دیکھنے کو بھی لے یقین مانے کہ ان کی زبانیں ساتھ نہیں دے رہی تھی انہیں کہ ٹی وی چینلوں کے اندر خلبلی سیمچ گئی انہیں کی گفتگو کے اندر ان کا لبو لہجہ والکل چینچ ہو گیا کہ آخر یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہے رہے آخر بھارت کو ہر تھوڑی تائم کے بعد ایک نیا جو ہے وہ ایک فیس کرنا پڑتا ہے ایک سیچویشن کو سامنا کرنا پڑتا ہے بھارت کو نینے سرپرائز مل رہے ہیں دچکار دینے والے سرپرائز ناظرین آج جب اس کا اعلان کیا گیا چینہ کی جانب سے تالبان کی حمایت کا تالبان کے لیے حد تعاون ممکنہ تعاون کی جہین دہا نہیں کروائی گئی تو جہین مانے کہ آج بھارت کے اندر ایک سوک کا سما ہے بھارتی گورنمنٹ کے اندر خاص طور پر نرندر موٹی صاحب کی گورنمنٹ کے اندر سوک کا سما ہے کہ انہوں نے اندازہ نہیں تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو جائے گا اور جکینا بھارت کو ہر سیچویشن پر ہر سیچویشن پر جھکنا پڑ رہا ہے بھارت سوچتا ہے نا کہ آج ایسا نہیں ہوگا اور الٹا ان کی تقدیر اتنی خراب ہو چکی ہے کہ ہوتا ہے کچھ اس طرح ہے ناظرین طالبان کے حوالے سے افغانستان اور چائنا کی دوستی کی حوالے سے ایک بڑی عام اپ ڈیٹ تھی ہم نے اس کے حوالے سے مکمل طور پر آپ کو اگاہ کیا مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ افغانستان کی اپ ڈیٹ سے مکمل طور پر اگاہ رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی اپ ڈیٹ ہو آپ تک بہت آسانی پہنچ سکے جا دیجئے گا اللہ حافظ